امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین اسلام کے ساتھ صحت و اسلامتی ولی پیار محبت ولی خوشی ولی اور پاکی جا لائف اور زندگی عطا فرمائے آمین پیارے سامین و ناظرین آپ کی جملہ مشکلات کے لیے جملہ مشکلات کے لیے ان کے حل میں آپ کو بتلانے لگا ہوں تین چیزیں کلمہ توخید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد سب سے بڑا عمل سب سے بڑا وظیفہ اللہ رب العزت سے ماننے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے اور مشکلات ایسی مشکلات اور ایسی پریشانیاں جن کا حل دنیا والوں کے پاس نہ ہو اس کا حل اللہ تبارک و تعالی نے ان مشکلات پریشانیوں کا حل بھی اللہ رب العزت دینا نماز کے اندر رکھا ہے آپ دیکھیں سورج گرن ہو جاتا ہے چاند گرن ہو جاتا ہے نماز استثقاء ہے کاتسالی ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی یہ ایسی مشکلات اور پریشانیاں ہیں کہ دنیا والوں کے پاس ان کا حل نہیں ہے اور آج تک ان کا حل نہیں اور ان مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے پیاری آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل بتلایا ہے نا امت کو مجھے اور آپ کو نا وہ نماز ہے اپنی تمام مشکلات اور پریشانیوں کا جو حل آپ نے ڈھونڈنے ہیں نا وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَىٰ اے مسلمانوں تمام ہمارے اوپر جتنی مشکلات اور پریشانیاں ہی ہیں نا صبر کا دامن مت چھوڑو اور ان مشکلات کے حل کے لیے جو نا برپور طریقے سے خوشو اور خضو کے ساتھ نماز کے ذریعے میری مدد حاصل کرو نماز صلاتِ حجت کی نوافل پڑھ کرنا اللہ سے مانگو نمبر دو دوسرا حل کسرتِ استغفار کسرتِ استغفار کسرتِ استغفار آپ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے نا ایک مینہ دو مینے تین مینے کے بعد آپ دیکھیں اس کی انورات اور برکات اور روحانیت آپ کی مسائل اور پریشانی کیسی حتم ہوتی ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم استغفار بہت زیادہ پڑھتے ہیں ہمارے مشکلات دور نہیں ہوتی آپ پڑھتے رہیں ان کی روحانیت انورات اور برکات جیسے شروع ہوں گے نا پھر آپ دیکھیں گے آپ کی مسائل اور مشکلات اور پریشانی کیسے دور ہوتی ہیں اور تیسری نمبر پر بے زبان جانوروں کو کھلانا اور پلانا پرندوں کو کھلائیں پلانا اگر آپ کا گھر ہے پانی کا بندوبست کر لیں اور ایسے ہی دانا اور چوب ان کے باجرہ مختلف جو بزار سے ملتی ہیں چیزیں ان کے اگر ڈالا کریں بہدہ میں خود اس چیز کے احتمام کرتا ہوں اپنی شات پر اور جب میں شات پر آتا ہوں اور جب میں پرندوں کو دیکھتا ہوں ان کے غولوں کے غول اور جنگلی کبوتریں پانی پر بیٹھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو باجرہ ڈالا ہوتا ہے اس کو کھا کر جو چھاتے ہیں اس وقت میرے سکون کی جو کیفیت ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے کتنا سکون ملتا ہے دل کو کتنی تسکین ملتے ہیں اور فوراً الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق دیئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ کام کریں آپ کے مسائل آپ کی مشکلات آپ کی پرشانیاں کیسے حال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ